بزباللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہمارے اچھے کاموں کو اتنا ایکسپوزر دے رہے ہیں اپنی کارکردی کے حوالے سے میں کیا کہوں گا صرف یہی کہ علاقے کے عوام کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہر معاملے میں انہوں نے ہماری فل سپورٹ بھی کی ہے اور کافی سارا میں تاؤن بھی کیا ہے یا وہ انفارمیشن کی شکل ہو یا کسی بھی صورت میں تو سب سے پہلے تو سارے علاقے کے عوام کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر معاملے پہ پہ ہماری کافی ساری تاؤن کے ساتھ مدد کی ہے اس کے علاوہ جو شکایات موصول ہو رہی تھی ہمیں سنیچنگ کی تو اس میں ہم نے ایک پورے گینگ کو پکڑا ہوا ہے اور ان سے ایکوری بھی کی ہے اس کے علاوہ منشیات کی کافی ساری شکایات جو ہمیں موصول ہو رہی تھی اس میں بھی ہم نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے تو ان کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کر کے ان کو جیل بیج دیا ہے اور باقی ایریل فائرنگ پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کل رات کو بھی کوئی پروگرام ہو رہا تھا اس میں ایریل فائرنگ کی ہمیں شکایت موصول ہوئی ہمارے افسران کی طرف تو اس میں ہم نے کاروائی کر کے مسلح لوگوں کو پکڑا امید رکھتے ہیں کہ علاقے کے جو عوام ہیں جن کو کوئی بھی جرم کی اگر کوئی معلومات ہو یا کوئی انفارمیشن ہو تو ہم سے کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم برپور کاروائیاں کرتے رہیں جب پہلہ ابھی تک اسی مہینے میں آپ لوگوں نے کتنے منشیات پکڑے ہیں اور خصوصا جو آئی سے اس کے آئیرنس کے حوالے سے اور اس میں جو لوگ ملوستے اس کی خلاف کیا کاروائی کیا ہے آئیس پہ تو ہمیں افسران کی طرف سے بھی کافی وقتن فوقتن ہدایت مل رہی ہیں اور اس میں ہم کوئی بھی گنجائش نہیں رکھتے اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں کافی سارے لوگ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے ہم نے ایف آئی آر کی ہیں لیکن کافی سارے ہم نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے آئیس سمیت اور اس کے جو مین پیڈلرز ہیں ان تک ہم رسائی حاصل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو مین لوگ ہیں جو اس لانت کو کر رہے ہیں فروغ دے رہے ہیں تو ان کے خلاف ہم گیارہ تانگ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف انشاءاللہ ہم برپور کروائی کریں گے عجب خان چودہ تاریخ کو ایک سانے پیش آئے ہیں کہ گیارہ سانے بچی اس کے ساتھ اور دوست وحمد میں ان شخص نے جنس زیادہ دیکھی ہے تو اس حوالے سے علاقے میں انتہائی قرآن مچا ہوا ہے آپ لوگوں میں سختلفور بھی گرفتار بھی کیا ہوا ہے اس کامیابی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہمیں ریپورٹ ہوئی بدخسمتی سے وہ ریپورٹ بھی ہمیں تھوڑی لیٹ ہوئی ہے لیکن اس میں ہم نے فوری طور پر آپ ساران کے حکم پر فوری کاروائی کر کے وہ ایک ٹیم تشکیل دی تھی با ڈی پیو صاحب مردان نے پہلے ملزمہ کو پکڑا اور اس کے بعد تقریباً چوبیس گھنٹے بعد ہم نے اس ملزم کو بھی پکڑ لیا اور ابھی وہ ہماری حراست میں اسے ہم تفتیش کر رہے ہیں عجب خار ابھی جو حال ہی میں جو واقع ہوا ہے بچی کا گیا تو آپ لوگوں نے کتنے ٹائم میں ایف آئی آر کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد کتنے وقت میں آپ لوگوں نے ملزمان کو گریفتار کیا یہ کوئی بیس چوبیس گھنٹے تقریباً ہمیں لگے ان کے ہائیڈ آؤٹس ان کے رشتداروں کو ہم نے چیک کیا اس کی پوری پروفائلنگ ہم نے اس کی فیملی کی کر دی تھی تو اس حساب سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے کہ اس کی ہم نے پوری فیملی کی پروفائلنگ کر کے اس کے تمام رشتداران کے گھروں کو مطلب اپنے ٹارگٹ پر رکھ کے یہ ہمیں کامیابی ملی ہے ایک میں آپ کے اس فورم کے ترو میں ایک میسج سارے جو ہمارے عوام ہیں ان کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ وقوعے ہوئے ہیں یہ جو چودہ تاریخ کو وقوع ہوا ہے تو اس میں جو دونوں تھے مدعی اور جو ملزم فریق ہے وہ دونوں قرائے دار تھے اور اس کے مالک مکان نے نہ کوئی ان کی انٹری کی تھی اس کے خلاف بھی ہم نے کاروائی کی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کی بھی ہے تو سب سے اپیل ہے کہ اگر آپ کے گلی محلے میں کوئی بھی بندہ اس طرح آ جائے کہ وہ قرائے دار ہو کسی دوسرے لس ہمیں اطلاع دیں ہم اس کی ویرمکیشن کریں گے اگر ٹھیک ہوئے تو اگر غلط ہوئے تو ہم اس کی چاند بین کر کے اس کے خلاف کاروائی کریں گے جن جن مارکیٹس کے چوکی داران نہیں ہیں ان کو ہم فورس کر رہے ہیں کہ چوکی دار رکھ لیں باقی ہم کیمرے اس کو جو سی سی ٹی وی کیمرے ان کو چیک کرتے ہیں کہ وہ فنکشنل ہے کہ نہیں ہیں جو نہیں ہوتے تو ان کے خلاف بھی ہم کاروائی کرتے ہیں باقی اس کے لئے ہم نے ٹی میں تشکیل دیئے اور ایکسٹینسیو پیٹرولنگ ہم کر رہے ہیں پورے علاقے میں تو فالکن رائیڈرز ہیں ہمارے اپنے رائیڈرز ہیں موبائل گشت بھی ہیں تو پیٹرولنگ کے ذریعے ہی ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ ویسے اب تو یہ کوئی شکھائیات ہمیں نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ سارا کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح یہ مومنٹم جاری رکھیں گے اور جتنی زیادہ ایکسٹینسے ہو پولیس کی پیٹرولنگ ہوگی اتھنی جو یہ چور چکار ہیں یہ علاقے میں نہیں آئیں گے کوئی بھی کام جو ہے حکمت عملی اور پلیننگ کے بغیر نہیں سرانجام دیا جا سکتا ہم وقتاں پا وقتاں اب سران بھی ادایات دیتے ہیں ان سے ڈسکس بھی اپنے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں علاقے کے تو ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ہمیں ادایات بھی دیتے ہیں اس کی سب سے جو ہے وہ ایک ٹیم ورک ہے ہماری جتنی بھی چوکیات کے انچارجان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اپنے سرکل میں اس چوز کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے نا کافی سارا اچھا کام ہو رہا ہے باقی جو ہمیں ضروریات ہوتی ہیں اب سران کی طرف سے نفری کی یا کوئی اپر سبارڈینیٹس کی تو ان میں بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی بس ہم سمپل سی ریکویسٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں نفری اور سارا کچھ مل جاتا ہے تو اس حساب سے ایک بہت اچھا ٹیم ورک جا رہا ہے ہمارے پورے سرکل میں ہمارے ڈی ایس پی صاحب اس ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں تو تقریباً سارا کچھ ہم اکٹے کرتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے گی یہ شخص جرم میں ملوث ہے تو ہم فوراً اپنے جو ساتھی ہمارے اس چوئے ہیں اسی تھانے کے اس کے ساتھ شیئر کر کے ان کو انفام بھی کر دیتے ہیں اور تقریباً اکٹی ہم ساری کاروائیاں کرتے ہیں